تو آج جو مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھا کر کے ان کی دیج بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے ان سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے میں ایسے رسس کے نیتاؤں کو ساپ کے تاونی دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اندوستان میں رہنے والا ہر مسلمان قرائے دار نہیں ہے باقاعدہ حصے دار بن کر کے رہتا ہے اس نے اس ملک کی آجادی کے لیے اور لڑائیاں جو لڑی گئی ہیں بھی پاکستان کے خلاف مسلمانوں نے اپنا کھون دیا لیکن میں آج ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے عدب سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں بھاگوت سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سیکڑوں اور ہجاروں نام چھوڑ دیجئے مہراج ایک نام بتا دیجئے جس نے اس ملک کی آجادی میں تمہارے رسس کے حصہ لیا ہو ایک نام بتائیے بھائیے جین یو کی تیڈیشن بڑی گلوریس تیڈیشن ہے دوسرے انسٹیٹیوشن پیدا ہوتے تو میریٹ میریٹ کے نام پر کچھ بڑے خاندان لوگوں کے بچوں کی باہر پر پڑھائی لکھائی ہوتی ہے جوال نام میرو ینیورسٹی بنا سوشل جسٹس کے پیغام کو لے کر برابری جیدی آپ دلی کے سٹوڈینٹ ہیں تو بعد میں ایڈمیشن ملے گا آپ بیہار کے جھارکھنڈ کے گاؤں کے گریب بھر کے پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو پہلے ایڈمیشن ملے گا یہ جین یو کا کردار ہے لیکن بغیر جانچ کے ابھی وائس سانسلر نے اپنی پروکٹورل کمیٹی بنائی تھی اس نے کام شروع بھی نہیں کیا ترانت پولیس گھج آتی یونیورسٹی کے اندر ایک یونیورسٹی کی اپنی آٹونومی ہوتی ہے سوائے تتہ ہوتی ہے بینہ وائس سانسلر کی جادت کے پولیس گھج نہیں سکتی اس کے اندر لیکن پولیس نے گھج کر کے ہوسٹل سے اور گریفتار کر کے کنیہ کمار اس کے ساتھیوں کو جیل میں دیش دروہ کے مقدمے میں بند کر دیا تاتپورا ملک جاننا چاہتا ہے تم جس پرکار کے وائس سانسلروں کو لگا رہے ہیں اس چنچن کر کے ایک ایک نوزکی میں اسمرتی ایرانی جی ہم آپ کے منصوبے پچھی طرح سے پیزانتے ہیں تم اپنے بٹھوں کو لگا رہی ہو تمہارے چمچوں کو تم لگا رہی ہو جو یوگی اماندار لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے تمہاری کوشش ہے کہ لوگوں کے دل اور دماغ کے اوپر قبضہ کیا جائے